بسم اللہ الرحمن الرحیم ان کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کے ذریعے روس سے خلاف کشیدگی بڑھانے کے بارے میں امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس چاہتا ہے کہ امریکہ یوکرین جنگ میں فریق نہ بنے لیکن وشنگٹن اس سلسلے میں ماسکو کے انتباہ کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی اسلامتی کے اہدے داروں کا اہم اجلاس تاشکن اجلاس میں شریک شنگھائی تعاون تنظیم کے قومی اسلامتی کے اہدے داروں نے دہشتگردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ منشیات اور اسلے کی سمگلنگ نیز منظم جرائم کی روک تھام کی ضرورت پر بھی زور دیا اجلاس میں شنگھائی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں کی قومی اسلامتی کے بشیروں کے علاوہ مبسر ملکوں کے سلامتی کے حکام اور انصداد دہشتگردی سے متعلق تنظیم کے علاقہ سیکسٹری ایٹ کے اہدے داروں نے بھی شرکت کی اس اجلاس میں شنگھائی ریجن کو درپیش خطرات اور چلنجوں کا مل کر مقابلہ کرنے کی رکھ کا جائزہ لیا گیا چین کا روسی توانائی کی درامت میں اضافہ یوکرین میں روسی حملوں کے بعد سے یورپی ممالک نے روسی توانائی پر اپنا انحصار محدود کرنے کی کوششیں تیز کر دی ہیں دوسری جانب چین نے رائیتی قیمتوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روس سے درامت میں اضافہ کر دیا یوکرین پر روسی حملے کے بعد سے کئی یورپی ممالک روسی گیس پر اپنا انحصار محدود کرنے کی کوششوں میں ہیں تاہم چین اور روس کے درمیان تجارتی تعلقات مزید فروغ پا رہے ہیں چین اپنے پروسی ملک سے توانائی کی بڑی مقدار درامت کر رہا ہے یمن میں حوسیوں پر اقوام مزدہ کی جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا الزام یمن میں اقوام مزدہ کی سالسی میں ہونے والی جنگ بندی کے بعد گزشتہ پانچ دنوں میں حوسی ملاشیہ پر جنگ بندی کی چار سو ستاصر خلاف ورزیاں کرنے کا الزام آئیت کیا گئے ہیں نیوز ریپورٹ کے مطابق یمن کی سرکاری نیوز ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق بتایا گیا ہے کہ گزشتہ روز جمعے کو لگائے جانے والے اس الزام کی تفصیلات میں واضح کیا گیا ہے کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی یمن کے مختلف وراغوں میں کی گئی ہے تربیلہ ٹیم مکمل بھر گیا اٹھاون لاکھ ستائس ہزار ایکڑ فٹ پانی زخیرہ تفصیلات کے مطابق خیبر پختونخواہ میں موجود پاکستان کے بڑے ڈیموں میں سے ایک تربیلہ ٹیم مکمل طور پر بھر گیا ڈیم میں اس وقت پانی کی سطح ایک ہزار پانس و پچانس فٹ ہے تربیلہ ٹیم میں اس وقت اٹھاون لاک ستائس ہزار اکر فٹ پانی میں موجود ہے واپڈا کا کہنا ہے کہ تربیلہ ٹیم میں پانی کی وافر مقدار میں موجودگی ملک کے ذریع شعبے اور سستی پن بجلی کی پیداوار کے لیے نہائیت خوش آئند ہے پاکستان تحریک انصاف کے چین میں این امران خان کا کہنا ہے کہ یہ الٹا بھی لٹک جائیں مجھے نا اہل نہیں کر آسکتے انتخابات میں تاخیر سے ہماری جماعت کو فائدہ ہوگا آئندہ انتخابات کے لیے ٹک ٹیم میں خود تقسیم کروں گا ملک کے تمام مسائل کا واحد حل شفاف الیکشن ہے انہوں نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہر روز کوئی نئی کہانی سننے کو ملتی ہے ارمی چیف کی تقرری کے معاملے پر پاکستان کا سوچنا ہوگا ارمی چیف کی توصیر سے متعلق کچھ نہیں جانتا امریکہ آئندہ ہفتوں میں یوکرین سے ڈیر لاک ٹن اجناس خریدے گا یہ اجناس عالمی ادارہ سہت و ایچو کے ذریعے غریب ممالک میں تقسیم کی جائے گی عالمی غزائی پروگرام کے سربرا کا کہنا ہے کہ 26 اگست کو یوکرین سے ایک بحری جہاز 23,000 ٹن اجناس کے ساتھ افریقی ملک جبوتی پہنچے گا اس خیب سے چار افریقی ممالک کے پندرہ لاکھ افراد کو راشن فراہم کیا جائے گا اسلام آباد میں دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر پی ٹی آئی زمدہران کے خلاف مقدمات بنانے کا فیصلہ زلائی انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کی جانی سے ریلی نکال کر دفعہ 144 کی خلاف ورزی کرنے پر زمدہران کے خلاف مقدمات درج کرنے کا اعلان کر دیا زلائی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کی ریلی دفعہ 144 کی خلاف ورزی ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر زمدہران کے خلاف مقدمات درج کیا جائیں گے کیا رہے کہ پی ٹی آئی نے زیرو پونٹ سے ایف نائن پارک تک ریلی کے حوالے سے زلائی انتظامیہ کو خط لکھا تھا خط کے مطن کے مطابق ملانکان نے ریلی کی قیادت کرنا تھی تاہم انتظامیہ نے پاکستان تحریک انصاف کو ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا اقوام متحدہ کا طالبان کے تیرہ رہنماؤں پر سفری پابندیاں آئیت کرنے کا امکان سلامتی کونسل کے کسی حتمی نتیجے پر نہ پہنچنے کے باعج اقوام متحدہ نے طالبان کے تیرہ سرکردہ رہنماؤں پر آئیت سفری پابندیوں کے استثناء کو ختم کرنے کا ارادہ ظاہر کر دیا عالمی خبر صاحب ادارے اے ایف پی کی ریپورٹ کے مطابق گفتگو میں امریکی سفارتکار نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ طالبان کے تیرہ سرکردہ رہنماؤں کو سفری پابندیوں پر حائل استثناء کو ختم کر کے سفری پابندیاں آئیت کرنے کی تیاری کر رہی ہے بھارت اور سری لنکا کے بعد میانمار کا بھی روسے سستے داموں پیٹرول خریدنے کا فیصلہ میانمار کے کابز فوجی حکمرہ نے تیل کی بھڑتی ہوئی قیمتوں کے پیش نظر روسے تیل درامت کرنے کا فیصلہ کر لیا اس طرح جنوبی ایشیہی ممالک میں میانمار بھارت کے بعد روس سے تیل خریدنے والا دوسرا ملک بن گیا ہے اس طرح جنوبی ایشیہی ممالک میں میانمار بھارت اور سری لنکا کے بعد روس سے تیل خریدنے والا تیسرا ملک بن گیا ہے امریکی نشریاتی آدھارہی ریپورٹ کے مطابق میان مار میں گزشتہ برس جمہوری حکومت کا تختہ الٹ کر قابض ہونے والے فوجی حکمران کے ترجمہ نے بتایا ہے کہ پیٹرولیوں مصنوات کی بڑھتی ہوئی عالمی قیمتوں کے باعث روز سے سستے داموں تیرے خریدنے کا حیصلہ کیا ہے چین نے نئے ریموٹ سنسنگ سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیئے چین نے لانگ مارچ ٹوڈی کیریئر راکٹ کے ذریعے ہفتے کو ریموٹ سنسنگ سیٹلائٹ کا ایک گروپ خلا میں بھیج دیا یاؤگان تھرٹی فائی فیملی سے تعلق رکھنے والے سیٹلائٹ کی اس چوتھی کھیپ کو نصف شب کے بعد ایک بچ کر سنتیس منٹ ور جنوبی مغربی صوبے سچوان کے شیچیانگ سیٹلائٹ لانچنگ سینٹر سے خلا میں روانہ کیا گیا جو مقررہ وقت میں مدار میں کامیابی سے داخل ہو گئے چین میں سلاب سے 23 افراد حلاق 8 لاپتہ چین کے شمال مغربی صوبہ چھانگ ہائی میں مصلہ دار بھارش کی وجہ سے آنے والے پہاڑی توفان کے نتیجے میں جمعے کو شام 8 بجے تک مرنے والوں کی تداد 23 ہو گئی ہے جبکہ 8 افراد بدستور لاپتہ ہیں افراد کے لیے امرجنسی رسپانس ہیڈکوارٹر کے مطابق تدرتی افراد کے نتیجے میں دعا تونگ ہوئی کے چھ دہاتوں میں چھ ہزار سے زائد رہائشی متاثر ہوئے امران خان نے فیصلہ بات سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کا فیصلہ چیلنج کر دیا پی ٹی آئی کے چیرمین امران خان نے قومی اس حملی کی نشیست این نے 108 فیصلہ بات سے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر لاہور ہائی کورٹ کے الیکشن ٹربیونل میں اپیل دائر کر دی جس میں الیکشن کمیشن اور ریٹرننگ آفیسر کو فریق بنایا گیا امران خان نے درخواد میں موقع فکتیار کیا کہ ریٹرننگ آفیس نے حقائق باوجود کاغذات نامزدگی مسترد کیے ہم نے تمام قانونی تقاضے پورے کرنے کے بعد کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے ایشیا کپ سے پہلے قومی کرکر ٹیم کو بڑا دھچکا نیوز ریپورٹ کے مطابق پاکستان کی باولنگ لائن میں ریڈ کی ہڈی جیسی حیثیت رکھنے والے فاسٹ باولر شاہین شاہ افریدی انجری کے باعث ٹورنامیٹ سے باہر ہو گئے ریپورٹ کے مطابق شاہین شاہ افریدی گھٹنے کی انجری کے باعث انگلینڈ کے خلاف سات میچوں پر مشتمل ٹی ٹونٹی سیریز بھی نہیں کھیل پائیں گے ڈاکٹر نے بائیس سالہ فاسٹ باولر کو چار سے چھ ہفتے آرام کی تجویز دی ہے پی سی بی حکام پرامید ہیں کہ شاہین شاہ افریدی نیوزی لینڈ میں ٹرائی سیریز اور ٹی ٹونٹی ورڈ کپ سے قبل تندرست ہو جائیں گے شام میں دھماکہ انیس افراد جام حق گیر ملکی خبرصہ ایجنسی کی ریپورٹ کے مطابق شام کے شمالی علاقے کے سرحدی قصبِ الباب کی ایک مارکیٹ میں زوردار دھماکہ ہوا جس میں متدد افراد زخمی ہو گئے جنہیں فوری طور پر حسبتال منتقل کر دیا گیا دھماکے میں زخمی ہونے والے متدد افراد کی حالت نازک ہے اور حکام نے حلاقتوں میں اضافے کا خطشہ ظاہر کیا ہے پاک فوج مشکل وقت میں صلاح متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑی ہے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ پاک فوج مشکل وقت میں صلاح متاثرہ افراد کے ساتھ کھڑی ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات اہما آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے کور کمانڈر بلوچستان کو ٹیلی فون کیا اس دوران آرمی چیف نے ملوچستان میں سیلاب کی صورتحال کے متعلق معلومات حاصل کی ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ عنہ کے بعد موسیقی